کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ حیرتوں میں اقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ الحمدللہ ازوجل شمائل ترمزی کا درس جاری ہے حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات اور آپ کی سیدت کے حوالے سے کوئی سننے کا ہمیں موقع مل رہا ہے سعادت مل رہی ہے پچھلا جو ہمارا درس تھا اس میں نبی کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں سنی تھی موضوع جو ہے آج کے درس کا نبی کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قراءت کے اعتبار سے ہیں تلاوت کے اعتبار سے کہ آپ علیہ السلام کا قرآن پڑھنے کا انداز کیا تھا کیفیت قرآن پڑھتے ہوئے کیا ہوتی تھی کیا طریقے کار اختیار کیا کرتے تھے اس حوالے سے امام ترمزی رحمت اللہ تلالے یہاں پر آٹھ احادیث تیبہ لے کر آئے ہیں اور اس میں قراءت رسول صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے فرماتے ہیں بابو ما جاء فی قراءت رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قراءت کے حوالے سے آنے والی احادیث تیبہ کے بارے میں باب ہے حدثنا قطیبہ بن سعید قال حدثنا اللیث عن ابن ابی ملیکتا عن جعل ابن مملك انہو سأل ام سلمتا عن قراءت رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فإذا ہی تنعت قراءتا مفسرتا حرفا حرفا یعنی یعلا بن مملك رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قراءت کے بارے میں سوال کیا یعنی آپ کے تلاوت قرآن کے حوالے سے سوال کیا کہ کیسے نبی کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قراءت کیا کرتے تھے تو حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایک کلیمہ واضح کر کے حرف حرف واضح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے تنعتو قراءتا مفسرتا تنعتو کا مطلب ہوتا ہے صفت بیان کرنا طریقے کار کو بیان کرنا واضح کرنا قراءتا مفسرتا ایسی قراءت کہ جو واضح ہو کھلی ہو حرفاً حرفاً ایک ایک حرف کھول کر پڑھا کرتے تھے واضح کر کے پڑھا کرتے تھے اس کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے جب یعلا بن مملک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوال کیا کہ کس طرح حضور علیہ السلام تلاوت کرتے تھے تو ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے باقیدہ پڑھ کے دکھایا کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ ایک ایک حرف واضح طور پر معلوم ہوتا تھا کسی طرح کا اشتبانی ہوتا تھا کہ کوئی حرف چپ گیا یا کوئی حرف کسی حرف سے بدل گیا بلکہ بالکل صاف سترا قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور ایک معنی یہ کیا گیا اس کا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پڑھ کے نہیں دکھایا بلکہ بتایا کہ حضور علیہ السلام اس طرح پڑھتے تھے کہ ایک ایک لفظ کو کھول دیا کرتے تھے دیکھیں واضح کر کے پڑھا کرتے تھے حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وہب بن جریر بن حازم قال حدثنا ابی عن قطادتا قال قلت لئنس بن مالک لیکن كيف کانا قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تو آپ اس کو کھینچ کر پڑھا کرتے تھے ایسا نہ تھا کہ مددات کو آپ چھوڑ دیتے ہوں جہاں پر کھینچنا ہوتا تھا اس مقام پر کھینچ کر پڑھا کرتے تھے جیسے اللہ کا جو علیف کے بعد جو کھڑا زبر ہے یہاں پر کھینچنے کا تقاضی ہے مد کیا جائے گا اللہ جیسے حروف مدداتین ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہیں علیف مددہ واؤ مددہ یا مددہ اور اسی کے قائم مقام جو وہ کھڑی حرکات بھی ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے یہ ایک علیف کی مقدار کھیچا جاتا ہے جبکہ جو مددات دوسرے ہوتے ہیں جس کے اسباب ہوتے ہیں کہ ان حروف مددات کے بعد کوئی حمزہ آ جائے سکون والا قریمہ آ جائے یا وقف ہو جائے تو وقف آریز وقف لازم مگرہ یہ ساری صورتیں ہوتی ہیں تو جتنا کھینچنے کا وہاں پر تقاضی ہوتا تھا دو تین چار پانچ علیف کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کھینچ کر اسے پڑھا کرتے تھے یعنی ایک طریقے کار یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے بیان کیا حدثنا علی بن حجر قال حدثنا یحیی بن سعید الاموی عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکة عن ام سلمة قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءته يقول الحمدللہ رب العالمین ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحیم ثم يقف وكان يقرع مالک یوم الدین یہ بہت اہم بات ہے طریقے کار کی جو ہماری یہاں عمومی طور پر مفقود ہے وہ کیا ہے کہ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غرات کو ٹکڑوں میں پڑا کرتے تھے ٹکڑوں میں قرآن کو ٹکڑوں میں پڑا کرتے تھے تلاوت کے اندر تقطیر کیا کرتے تھے وہ کیسے کرتے تھے کہ آپ ہر آیت کی انتہا پر رکا کرتے تھے جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغبوب علیہم رضالین یہ ہمارے ہیں انداز ہوتا ہے قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم جلد ولم جولد ولم جکلہ کفوان احد بعض اوقات تو پھر اس میں غلطیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اللہ السمد لم جلد ولم جولد اگر ملا کے پڑھنا بھی ہو تو پھر تجوید کے قوائد کے مطابق اللہ السمد لم جلد ولم جکلہ کفوان احد لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں تھا آپ ہر آیت پر وقف کیا کرتے تھے پڑھ کے دکھایا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کیا کرتے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین ثم یقفو پھر آپ ٹھیر جاتے تھے الرحمن الرحیم پھر ٹھیر گئے مالک یوم الدین پھر ٹھیر گئے اس طرح ہر آیت پر آپ وقف کر کے پڑھا کرتے تھے شارہین نے لکھا اگرچہ کہ اس آیت کا ربط اور اس آیت کا معنی اگلی آیت سے ملتا ہو اگلی آیت سے جیسے مثال کے طور پر وَبَشِّرِ سَوْبِرِين پر کیا ہو رہا ہے آیت پوری ہو رہی ہے حالانکہ سوبرین کی جو صفت ہے جو وصف ہے وہ آگے آ رہا ہے وَبَشِّرِ سَوْبِرِين سوبرین کو بشارت دیجئے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسْعِبًا وہ سوبرین کے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تَقَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ ہی کے طرف ہمیں لوٹنا ہے تو اگرچہ مانا کیا بن رہا ہے آگے والی آیت سے مل کے بن رہا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت پر وقف کیا کرتے تھے وَبَشِّرِ سَوْبِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسْعِبَتْهُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ آپ علیہ السلام کا انداز ہوا کرتا تھا تو یہ آج کل بڑا مفقود ہے اور آیتوں کو مانا کے اندر قباحت آتی ہے تو اس مقام پر نہ پڑا جائے لیکن برحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ آپ آیتوں کے انتہا پر وقف کیا کرتے تھے پھر اگلی آیت کو شروع کیا کرتے تھے حدثنا قطیبت قال حدثنا لیث عن معاویت ابن صالح عن عبداللہ ابن ابی قیس قال سألت ععیشت رضی اللہ تعالی عنہ عن قراءت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکان یسر بالقراءت ام یجھر قالت کل ذالک قد کان یفعل قد کان ربما اصر وربما جہر فقلت الحمدللہ اللذی جعل فی الامری سعتا یعنی حضرت عبداللہ بن ابی قیس رحیم اللہ تعالی انہوں نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہتے ہیں میں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح تلاوت کیا کرتے تھا دیکھیں تابعین کا ذوق دیکھیں کہ تلاوت کرنا تو ان کو شروع سے آتی تھی جو سوال کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً اہلِ عرب ہیں جو امہت الممنین سے صحابہ اکرام عدی مردوان سے سوال کر رہے ہیں یہ قرآن بیسی صحیح پڑھتے تھے لیکن وہ وہ طریقہ جاننا چاہتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ آپ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کریمہ کیسا تھا کہ جس پر ہم عمل کریں تو انہوں نے سوال کیا کہ حضور علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تلاوت جب کرتے تھے تو انداز کیا ہوتا تھا آہستہ پڑھتے تھے یا بلند آواز میں پڑھتے تھے آہستہ پڑھتے تھے یا بلند آواز میں پڑھتے تھے تو اس پر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا حضور علیہ وآلہ وسلم دونوں طریقے سے پڑھتے تھے کبھی آپ آہستہ پڑھتے تھے اور کبھی آپ بلند آواز سے پڑھتے تھے تو اس پر حضرت عبداللہ بن عبی قیس رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے لئے حمد ہے جس نے اس معاملے کے اندر بھی وسعت رکھی ہے یعنی ہمیں مکلف نہیں کیا کہ ہمیشہ بلند آواز سے پڑھو اور ہمیں اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ ہمیشہ آہستہ آواز میں پڑھو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار وہ رکھا کہ جس میں ہر ایک کے لئے وسعت رہے یعنی جو بلند آواز سے پڑھنا چاہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار پر عمل کر سکتا ہے اور جو آہستہ آواز میں پڑھنا چاہے تو اس کے لئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر طریقہ موجود ہے اب رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آہستہ پڑھنا اور بلند آواز سے پڑھنا تو دونوں طریقے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں البتہ اس میں چند باتوں کا لحاظ ضروری ہے چشارہین حدیث نے بھی لکھا اور آگی کے حدیثوں کے اندر بھی اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے نمبر ایک سر آہستہ آواز میں پڑھنا اس کا معنی کیا ہے تو آہستہ آواز میں پڑھنا جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کم از کم انسان اپنے کانوں سے اپنی آواز کو سن لے اگر کوئی مانع سماعت چیز نہیں ہے یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ نہ سن سکے جسے بیرا ہے یا بہت زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ سن نہیں پاتا عام حالت ہے تو اس میں کم از کم اتنی آواز میں پڑھ رہا ہو کہ جس سے اس کی کان تک اس کی آواز پہنچ جائے اس کو آہستہ آواز میں پڑھنا کہتے ہیں اور بلند آواز سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں نہ اپنی ذات کو تکلیف ہو نہ دوسروں کو تکلیف ہو نہ اپنی ذات کو تکلیف ہو نہ دوسروں کو تکلیف ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھتے تھے تو اس میں اس بات کا لحاظ ہوتا تھا جیسے ابھی آگے چل کے سیدہ امہانی رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک آ رہی ہے تو آپ پڑھے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں نیات مختلف ہوتی تھی سونے والوں کو جگانا بعض وقت کہ بلند آواز سے پڑھتے تھا کہ وہ جاگ جائیں یا بعض وقت آپ پڑھے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں نیت یہ ہوتی تھی کہ جو قرآن سننے کے لیے عام طور پر راضی نہیں ہوتے وہ آپ پڑھے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنن کے اس قرآن کو سنیں اور اس کے ذریعے سے ان کو ہدایت حاصل ہو جائے لیکن ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو بلند آواز سے پڑھنے میں اس بات کا لحاظ یہ ضروری ہے کہ نہ اپنی ذات کو تکلیف پہنچے نہ دوسروں کو تکلیف پہنچے مزید آگے اس پر حدیث مبارکہ آ رہی ہیں فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلانا حدثنا وکیعن قال حدثنا مسعرن عن ابل علاء العبدی عن یحیبن جعدت عن امہانئن رضی اللہ تعالی عنہ قالت کنتو اسمع قراءة النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل وانا علا عریشی یعنی حدرت سیدہ امہانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن پڑھنے کی آواز سنتی تھی حالانکہ میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہوتی تھی تو امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر تھا وہ کعبے کے بہت قریب تھا یعنی حبیبی جو ستون جو امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا اس کے قریب کا جو ستون بتایا جاتے وہ تھوڑے ہی فاصلے پر کعبے سے تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیت اللہ کے پاس آکے جب تلاوت کرتے تو اتنی آواز میں تلاوت کرتے بعض وقت کے حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سن لیا کرتی تھی اور اس میں نیت جو ہے وہ یہی بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ قریش تھے جو عام حالت میں سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے وہ آپ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو سن لیں قراءت کو تلاوت کو سن لیں اور اس کے ذریعے شاید ان کو ہدایت حاصل ہو جائے حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو دابود قال حدثنا الشعبة عن معاویت ابن قررت قال سمعت عبداللہ ابن مغفل يقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ناقته يوم الفتح وهو يقرأ انا فتحنا لک فتحا مبین ليغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فقرأ ورجع قال وقال معاویت ابن قرر لولا ان يشتمع الناس علی لأخذت لکم فی ذالک الصوت او قال اللحنی یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر سوار دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ علیہ السلام یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِن ذنبكَ وَمَا تَأَخْخَرَ یعنی ہم نے آپ کو آپ کے لئے کھلی فتح اتا فرمائی آپ کو کھلی اور روشن فتح اتا فرمائی تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سبب آپ کے اگلے پشلوں کے گناہ معاف فرما دے یہ فرماتے ہیں یہ والی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عظیم بشارت تھی خوشخبری تھی حضور علیہ السلام بڑے خوش تھے فَقَرَعَا آپ علیہ السلام بار بار اس کی تلاوت کر رہے تھے وَرَجْعَا اور اچھے انداز میں اس کو لوٹا رہے تھے بار بار اس کو لوٹا رہے تھے آواز کو دوبارہ لے کر آتے تھے آپ علیہ السلام تو سمیتری کے کار ہوتا ہے پڑھنے کا تو ترجیع کرتے تھے کیا کرتے تھے آواز کو لوٹانا یہاں پر رجع حضور علیہ السلام کا ذکر فرمائے کہ ترجیع ہے کیا ہے ترجیع فرما رہے تھے اور آگے چل کے آئے گا کہ لا يرجع لا يرجع تو دونوں کا معنی قوائد تجوید ہیں اصول تجوید ہیں اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ خوبصورت انداز میں تلاوت کرتے تھے اور جہاں یہ فرمایا کہ ترجیع نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ گنگنا کے نہیں پڑھتے تھے جو ہمارے گنگنا کر پڑھتے ہیں گانے والے انداز میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کا یہ انداز نہیں تھا اور یہ بھی نہیں تھا کہ اس میں کوئی حرف پیدا ہو جائے اس میں کوئی حرف پیدا ہو جائے کہ بعض اوقات آواز کو لوٹانے کے لئے یہ آواز کو بڑھانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ اس میں حروف پیدا ہو جاتے ہیں اس میں حروف بڑھ جاتے ہیں جیسے بعض اوقات تکبیر کہی جاتی ہے اللہ کر کے اس میں کوئی نہ کوئی حمزہ وغیرہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو یہ حرام ہے یہ حرام ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی حرف اس کے اندر پیدا ہو اللہ اکبر اگر اس کو بڑھایا لیکن اس کی وجہ سے کوئی حرف پیدا نہیں ہوا تو اس میں حرج نہیں ہوتا تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے یرجعو تو اس کا معنی ہے اچھے انداز میں تلاوت کرنا اور جہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ولا یرجعو تو اس کا مطلب ہے کہ گنگنا کرنا پڑنا گنگنا کرنا پڑنا گانے والے انداز میں نہ پڑنا حدثنا قطیبت بن سعید قال حدثنا نحب نقیسن الحدانیو ان حسام بن مسکن ان قطادتا قال ما بعث اللہ نبی الا حسن الوجہ حسن السوط وکان نبیكم حسن الوجہ حسن السوط وکان لا یرجعو یعنی حضرت سیدنا قطادا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ خوبصورت چہرے والا اور خوبصورت آواز والا تھا یعنی ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت چہرے والا بنایا اور خوبصورت آواز والا بنایا آواز سب کی خوبصورت اور تمہاری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی خوبصورت چہرے والے اور خوبصورت آواز والے تھے اور وہ ترجی نہیں کرتے تھے ان گنگنا کر نہیں پڑتے تھے یہاں پر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نبی کو بھیجا اس کو خوبصورت چہرے والا بھیجا اور خوبصورت آواز والا بھیجا اور تمہارے نبی علیہ السلام بھی کیا ہیں خوبصورت چہرے والے اور خوبصورت آواز والے ہیں یہاں پر حضرت قطادہ رحمت اللہ تعالیٰ کا قول ذکر کیا ہے جبکہ دوسری جو روایت ہے خجام ترمیزی کے اندر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور اس میں یہ ہے کہ ان تمام انبیاء میں سب سے خوبصورت چہرے والے اور سب سے خوبصورت آواز والے تمہارے نبی علیہ السلام ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو اللہ نے حسین و جمیل بنا کے بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کو اس طرح بھیجتا ہے کہ لوگ ان کی طرف راغب ہوں لوگ ان کی طرف راغب ہوں ایسی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہوتی کہ جو لوگوں کو متنفر کرنے والی ہو دور کرنے والی ہو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ وسلم کو عالی خاندان کے اندر اچھے خاندان کے اندر بھیجتا رہا تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے رہیں حدثنا عبداللہ بن عبدالرحمن قال حدثنا یحیب بن حسان قال حدثنا عبدالرحمن بن عبی الزنادی عن امر بن عبی عمر عن اکرمت عن ابن عباس نضی اللہ تعالی عنہما قال كان قراءة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربما یسمعوه من فی الحجرت وہو فی البیت یعنی حضرت سیدنا ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت اس طرح ہوتی تھی کہ جو حجرے کے اندر کمرے کے اندر ہوتا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو سنتا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سہن کے اندر ہوا کرتے تھے آپ علیہ السلام سہن کے اندر ہوتے تھے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سہن میں ہوتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی آواز کو سنتا درہ حال ہی کہ آپ علیہ السلام دالان کے اندر ہوتے تھے یعنی ایک دالان ہوتا ہے جیسے کمرے کے باہر چھوٹا سا پورشن ہوتا ہے اس کے بعد پھر سہن ہوتا ہے آپ علیہ السلام یہاں پہ تلاوت کر رہے ہیں تو جو سہن کے اندر بٹھا ہے وہ آپ علیہ السلام کی آواز کو سن لیا کرتا تھا یعنی حضور علیہ السلام کا جو جہر ہوتا تھا بلند آواز سے پڑھنا ہوتا تھا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو وہ اتنے ہی ہوتا تھا کہ تھوڑے سے فاصلہ پر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو وہ آپ علیہ السلام کی آواز کو سن لیا کرتا تھا اب افضل جہر ہے یا افضل جو ہے وہ سر ہے اس کے بارے میں فیصلہ کون وہی بات ہے کہ جو ذکر کے حوالے سے ہے کہ جہاں جہر کے ذریعے بندے کو اللہ کی بارگاہ کے اندر خشو اور خضو حاصل ہو رہا ہے تو وہاں پہ جہر کے ساتھ جبکہ کوئی اور وہاں پر مانے موجود نہ ہو اور جہاں بندے کی توجہ سر کے ذریعے اللہ تبارک وطرح کی بارگاہ میں ہو رہی ہے آہستہ پڑھنے کے ذریعے ہو رہی ہے وہاں پر آہستہ آواز میں پڑھا جائے گا اسی طرح اگر بلند آواز سے پڑھنے کی وجہ سے کسی کو ریاکاری ہوتی ہے اخلاص کے اندر کمی آتی ہے دکھلاوہ ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے لئے افضل ہے کہ وہ آہستہ آواز میں پڑھے گا آہستہ آواز میں پڑھے گا یہ احادیس تیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلاوت کرنے کے حوالے سے تھی اب اگلا جو چپٹر ہے ہمارا اگلا جو باب ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریہ وزاری کرنے کا آپ علیہ السلام کے رونے کا کہ آپ علیہ السلام کس قدر جو ہے واللہ تبارک وطلعہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام کا جو رونہ ہوتا تھا وہ کس بنیاد پر ہوتا تھا اس حوالے سے علامہ ابراہیم باجوری رحمت اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَبُقَاؤُهُ تَعْرَةً يَكُونُ رَحْمَةً وَشَفْقَةً عَلَى الْمَيِّدِ بعض وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رونہ ہوتا تھا وہ میت پر رحمت و شفقت کی وجہ سے ہوا کرتا تھا جیسے جب حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا انتقال ہوا تو حضرت علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اسی طرح آپ کی شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے شہزادے کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے تو کسی نے کہا کہ آپ بھی روتے ہیں تو فرمایا دل روتا ہے اور زبان وحی کہتی ہے کہ جو اللہ تبارک وطالہ کی رضا واری بات ہوتی ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں دیر اگرچہ کہ ہمارا روتا ہے تو بعض وقت مجید پر شفقت و رحمت کی وجہ سے حضرت علیہ السلام کا رونا ہوتا تھا وطالتن یکونو خوفا علیہ امتی ہی بعض وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو روتے تھے وہ اپنی امت پر خوف کرتے ہوئے روتے تھے یعنی امت کی یاد میں کہ امت کے اوپر جو فتن آئیں گے جو فتنے آئیں گے ان کے اوپر جو مسئیبتیں اور آزمائشیں آئیں گی اس کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور بعض وقت امت پر شفقت و مہربانی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا اور ہسنا مسکرانا ایک بہت بڑی تعداد کے اندر امت کے لیے ہی ہوتا تھا کئی احادیث تیبہ ہیں حضور علیہ السلام کے مسکرانے کی آپ پڑھتے چلے جائیں اس میں آپ کو بہت بڑا حصہ جو ہے وہ نظر آئے گا کہ جب امت کو کوئی بشارت ملی امت کو کوئی خوشخبری ملی امت کے فائدے کی کوئی بات ہوئی امت کے کسی شخص کا مرتبہ بڑھا امت کے کسی شخص کو نجات ملی اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ بڑھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانا دیتے تھے امت کے اوپر پریشانی اور مصیبت ہوتی تھی حضور علیہ السلام رویا کرتے تھے اس حوالے سے ایک جامع حدیث مبارکہ ہے جو مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ آپ علیہ السلام مسکرائے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کی کہ میرے ماباپ آپ پر قربان یا رسول اللہ کس چیز کی وجہ سے آپ مسکرائے کس بات کی وجہ سے آپ مسکرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا منظر بیان فرمایا کہ میرے دو امتی اللہ کی بارگاہ میں گچھنوں کے بل گر پڑے ان میں سے ایک نے دوسرے کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کیا اور ارز کی کہ میرا اس سے بدلہ دلوایا جائے تو اللہ تبارک وطالعہ نے ظالم سے کہا کہ مظلوم کو بدلہ دے اس نے کہا میرے پاس تو دینے کو کچھ بھی نہیں ہے ظاہر درم و دینار تو وہاں پر ہوں گے نہیں میرے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں ہے تو کہا کہ اب اس کے گناہ تو لے اس کے گناہ تو لے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن بڑا عظیم ہوگا یہ بڑا مشکل دن ہوگا اور یہ فرما کر آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ علیہ السلام رونے لگے پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاہت فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ ارشاہت فرمایا کہ اس مظلوم سے کہ ذرا اپنے سر کو اٹھا تو وہ اپنے سر کو اٹھائے گا تو دیکھے گا جنت کے شہروں کو کہ جو چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے اور اس میں سونے کے محلات ہوں گے جن کے اندر جواہر جڑے ہوئے ہوں گے تو وہ جب دیکھے گا تو اللہ تبارک وطالعہ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تُو نے کیا دیکھا تو بتایا گا کہ میں نے چاندی کے شہر دیکھے جس کے اندر سونے کے محلات ہیں اس کے اندر جواہرات جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ یہ کس کے لئے ہیں تو فرمایا جو اس کی قیمت دے دے جو اس کی قیمت دے دے تو وہ کہا اس کی قیمت کون دے سکتا ہے ارشاد فرمایا اس کی قیمت تُو دے سکتا ہے اس کی قیمت تُو دے سکتا ہے وہ فرمایا میں کیسے دے سکتا ہوں اس کی قیمت تو فرمایا اپنے بھائی کو معاف کر دے یہی اس کی قیمت ہے تو وہ کہے گا میں نے اس کو معاف کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے چندت کے اندر داخل ہو جائے اسی بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف جب اللہ کی بارگاہ میں دونوں گچنوں کے بل گرے ہوئے ہیں اور جو آپ کا ایک امتی تھا اس کے اوپر مسئیبت اور پریشانی آ رہی ہے کہ اب اس کو مظلوم کے گناہ اپنے اوپر لینا پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کر کے رو رہے ہیں آنکھوں میں آسو آتے ہیں اور جہاں اس امتی کو نجات ملتی ہے اور دونوں امتی جنت کے ایک عالی درجے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں حضور علیہ السلام مسکرہ دیتے ہیں تو محبت کا سب سے بڑا سبب وہ شفقت و مہربانی ہوتی ہے حسن و جمال ہو یا عوج و کمال ہو وہ سب اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر کسی کے اندر نہ حسن و جمال ہے نہ اس کے اندر کوئی خوبی و صلائیت ہے لیکن وہ کسی پر شفقت و مہربانی کرتا ہے تو چاہے کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو بندہ اس سے محبت کرتا ہے تو یہاں تو حسن و جمال بھی عالی درجے کا کہ تمام انبیاء سے حسین و جمیل ہیں عوج و کمال بھی سب سے بڑھ کر ہے اور شفقت و مہربانی کا تو کوئی ٹھکانہ کوئی انتہائی نہیں ہے کہ کس درجے کے آپ علیہ السلام کی مہربانی تھی تو کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہمارے نزدیک محبوب نہ ہو فرماتے ہیں وَتَّعَلَةً يَكُونُ خَشِّتًا مِّن اللَّهِ تَعَلَى اور بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رونا ہوتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہوتا تھا کیونکہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اگرچہ کہ آپ کے لیے قطعی بشارتیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود جس کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اللہ کی معرفت جس کو جتنی زیادہ حاصل ہوتی ہے وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرتا ہے اللہ سے اب ڈرنے کی دونوں صورتیں ہوتی ہیں ڈر کبھی وہ ڈر ہوتا ہے کہ جو بندے کو جس سے وہ ڈر رہا ہے اس سے دور کر دیتا ہے شیر کو دیکھیں گے ڈر لگتا ہے شیر سے شیر کے قریب تو نہیں جائیں گے بھاگ جائیں گے دیکھیں کوئی ظالم ہے ظالم سے ڈر لگتا ہے اس کے قریب نہیں جائیں گے اس سے دور بھاگیں گے لیکن ایک خوف وہ ہوتا ہے کہ جو بندے کو قریب کر دیتا ہے وہ خوف ہوتا ہے محبوب کے ناراض ہونے کا مالک کے ناراض ہونے کا آقا کے ناراض ہونے کا کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے اس کے حق کے اندر کوئی تقصیر نہ ہو جائے اس کے حق میں کوئی کمی نہ ہو جائے یہ خوف ہوتا ہے بندے کو یہ خوف کیا ہوتا ہے یہ بندے کو قریب کر دیتا ہے یہ بندے کو قریب کر دیتا ہے تو اللہ تبارک وطلہ کا خوف یہی ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے چاہے اس کے عذاب سے ڈرے چاہے اس کے انعامات کو یاد کر کے ڈرے کہ اس کے حق میں تقصیر ہو جائے بہر صورت بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے بندہ دور نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے یعنی حضور علیہ السلام بعض وقت قرآن سنتے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں بھی روئیہ کرتے تھے اللہ جللہ شانو ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رونا نصیب فرما حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جب آپ اس تنے کے رونے کی حدیث بیان کرتے جس سے ٹیک لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے پھر جب ممبر بنا تو ممبر پر تشریف فرما ہو گئے حضور علیہ السلام تو وہ تنہ جو تھا وہ رویا چینک چینک کے رویا اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کو سینے سے لگایا تو جیسے بچہ آئیستہ آئیستہ چپ ہوتا ہے ویسے آئیستہ آئیستہ وہ تنہ چپ ہوا حضرت حسن بسری رحمت اللہ ہی تعلیٰ فرمائے کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی یاد میں رویا کرو کہ جب وہ تنہ رویا تو تم زیادہ رونے کے حق دار ہو اللہ جللہ شان ہوں ہم سب کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت محبت آپ علیہ السلام کے فضائل و کمالات بیان کرنے کے سعادت دن بہ دن بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو مسلک عالی حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ مصطفیٰ